ابھی تک آپ نے مہاپرشوں اور شخصیتوں کے اس مارک بنتے دیکھے ہوں گے لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسا اس مارک دکھانے جا رہے ہیں جو وفاداری کا پرتک بن گیا ہے اور باقاعدہ روزانہ لوگ اس مارک کی پوجا کرتے ہیں اور ہر سال برسی بھی منائی جاتی ہے جہاں مہاپرشوں کو بھول گئے لوگ سمارکوں پر جمی رہتی ہے دھو ایک ایسا بھی ہے وفادار جانور جس کا لوگوں نے بنایا اس مارک روزانہ بنا ناغہ ہوتی ہے پوجا سال میں منائی جاتی ہے برسی آج بھی سب کو پیارا ہے موٹی جی ہاں اس اس مارک کو غور سے دیکھیں نہ کوئی مہاپرش نہ کوئی راجنیتا یہاں لگی ہے وفادار جانور موٹی کی موٹی شاید ہی آپ نے کہیں ایسا اس مارک دیکھا ہو اس مارک ہی نہیں اس چوک کا نام بھی موٹی چوک رکھ دیا گیا ہے موٹی کی یادگار وفاداری کرتا تھا یہاں کی پہرے گاری مرنے کے بعد بھی ہے نشانی یہ اس مارک بنا ہے کانکیر کے نرہرپور تحصیل کے گاؤں مانکپور میں یہاں کا کتا موٹی پورے گاؤں میں مشکول تھا پورا دن موٹی گاؤں کے ہر گھر جاتا لوگ اسے بچوں کی طرح پیار کرتے اور رات ہوتے ہی یہ کتا شیر بن جاتا چوک پر جم جاتا پھر کسی سندگت کی ہمت نہیں کہ وہ چوک میں پیر رکھتے اور اگر محلے کا کوئی انسان یا بچہ مل جائے تو موٹی اسے گھر تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا تھا انسان ہی نہیں گھر کے پلے جانوروں کو کوئی دوسرا جانور یا انسان پریشان نہیں کر سکتا تھا موٹی سب کی پہرداری میں چوبیسوں گھنٹے موجود رہتا موسیقی موٹی سے سب کو محبت تھی انسانوں کی طرح اسے پتل میں کھانا لگایا جاتا اور موٹی دولار کے ساتھ پلتا رہا موسیقی امید موسیقی وہ سب کے لیے بن گیا خاص پورے گاؤں کا تھا وہ پہنے دار اس کے رہتے تھے سب بے خوف اب اسی کے نام پر ہے چوک موٹی سے سب کی یادی جڑی ہیں لوگوں کو وہ دن بھی یاد ہے جب موٹی نے آخری سانس لی گاؤں میں دھارمت انشتان تھا سب کے ساتھ موٹی بھی وہی موجود رہا اور اسی رات اس نے سب کا ساتھ چھوڑ دیا موٹی چلا گیا موسیقا موسیقی موسیقی عام طور پر کتوں کو سرک شابل ٹرین کرتے ہیں ان کو پد اور سمام دیا جاتا ہے یہ کتے سرک شابل ٹرین کرتے ہیں اگر ان کی موت ہوتی ہے تو پورے سممان سے انتیم سنسکار کیا جاتا ہے لیکن موتی ایسا عام کتا تھا جسے کبھی ٹریننگ نہیں لی لیکن وہ خود اپنی سمجھ سے سب کچھ کرنے لگا یہی وجہ تھی کہ لوگ پہلے سے تیگر چکے تھے کہ جہاں موتی بیٹھتا تھا وہیں اس کا سمارت ضرور بنایا جائے گا ایک انسان کی جراد انسان میں جو بھاؤ ہونا چاہیے وہ بھاؤ جو ہے نا ایک کتا میں نظر آئی سملا جو انسان میں وہ سب چیزیں دیکھے لئے بھی نہیں ملے جتنا وفاداری وفادار تو کتا میں ہاں چھے وفاداری وہ تو ہے ہی لیکن جو چیزیں موتی میں دیکھے لئے ملی سنا وہ جو ہے نا حملہ ایک پیڑا سورت بنے ایسے سوچ کے پورا پارا والا چوک والا جو بھی ہے گاؤ کے کچھ آرنیمن جو ہے کیا پورا پارا بھار کے جو یہ بات رکھیں نہیں کہ بھائی یہ جب بھی ختم ہوئی یہ کر چوک برابہ ہمانا اسے کر کے یہی وجہ ہے کی روزانہ لوگ اس اسمارک کے صاف صفائی کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کی موتی کی برسی منائی جاتی ہے لوگ برسی پر باقاعدہ اس اسمارک کو دھوتے ہیں اسے دلک کیا جاتا ہے خاص پوجا ہوتی ہے اور پورے گاؤں کا بھنڈارہ ہوتا ہے کل ملا کر یہ عدبت سمارک پہچان ہے اس وفاداری کی جسے لوگ پہچانتے تو ہیں لیکن مہت تو نہیں دیتے اس دور میں جہاں لوگ مہا پھرشوں اور ویروں کے سمارکوں کی طرف دیکھتے تک نہیں یہ گاؤں مثال بن گیا ہے جس نے اپنے وفادار جانور کی یاد کو زندہ رکھا ہے پورے سممان کے ساتھ سمیہ کے لئے کانکیر سے راجیش شکلہ موسیقی